بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار اور ایزی سی ٹی ٹیم سنیک کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ویج پٹیٹو بالز کی تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں فیملی اور فرنڈز کے ساتھ تو بہت ہی مزے دار اور ایزی ٹی ٹائم سنیک بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تین میڈیم سائز کے ابلیوے آلو لیے ہیں اچھا ان کو نمک ڈال کے اوبار لیا تھا اور اب ان کو اچھے سے میش کر لیا ہے اب اس میں ایک چمچ بری کٹاوہ پیاز ڈال دینا ہے دو ہری مچیں بری کٹیوی ڈال دینی ہے تھوڑا سا بری کٹاوہ اس میں ہرا دھنیا شامل کرنا ہے اور ایک گریٹ کر کے گاجر ڈال دینی ہے اس میں کلر فول سا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اب اس میں دو چمچ کون فلور کے ڈال دینے ہیں اور دو چمچ چاول کا آٹا ڈالنا ہے اس میں اب اس میں آدھا چمچ کالی میچ پاورڈر ڈالنا ہے آدھا چمچ نمک ڈال دینا ہے اس میں اور اب اس میں ایک چوتھائی چمچ لیسن کا پاورڈر ڈال دینا ہے اس سے بہت ہی زبردست فلیور آئے گا بالز میں اور بہت ہی خوشبودار یہ پٹیٹو بالز بنیں گی تو یہ دیکھئے اچھے سے اس کو آٹے کی طرح دیکھئے گون لیا ہے اور یہ اس فارم میں ہونا چاہیے اس سے پتلا نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے ہاتھ سے بہت ایزیلی یہ شیپ دے لی ہے اسی طریقے سے تمام بولز تیار کر لینے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ویج پٹیٹو بالز اس طریقے سے تیار ہو گئے ہیں اور یہ سب کو شیپ دے لی ہے اب اس پہ کوٹنگ نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر چاول کاٹا اور کون فلور ہے تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آئل کرم ہو گیا اب اس میں تمام بولز اس طریقے سے رکھتے جانے ہیں اور کیونکہ اس میں کون فلور اور رائز فلور ہے تو یہ بہت ہی زبردست طریقے سے فرائی ہو جائیں گے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بس چمچ کے ساتھ ہلکے ہلکے ان کی سائیڈیں چینج کر لینے ہیں تاکہ زبردست سا کلر آ جائے پٹیٹو بالز کا ہر سائیڈ سے فلیم اس وقت میڈیم ٹو ہائی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست تیار ہوں گے تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر ہو گیا بس اب ان کو آئل سے نکال لینا ہے اور یہ تیار ہو گیا بہت ہی ٹیسٹی جھٹ پٹ سے تیار ہونے والے ویج پٹیٹو والز تو اگر اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی